بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز پروگرام ایکسپوز انڈیا میں خوش آمدید نیہو حیدر حیات خان ناظرین گزشتہ چند دنوں سے جمہو کشمیر میں ایک مرتبہ پھر بھارتی فورسز کے جانب سے فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے کہ وہاں پر لائن اف کنٹرول کے ایک روس بھارتی فورسز نے اپنی تعداد میں اضافہ کیا ہے چند روز قبل سری نگر میں بھارتی فضائیہ کی تیارے بھی پرواز کرتے رہے اور اب بھارتی فورسز کی بھارتی آرم فورسز کی سینئر کمانڈ کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر جمہو کشمیر میں دہشتگرد بھیجے جانے کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں یہ سارا سینیریو بھارت اس لیے بیلڈ کر رہے تاکہ ایک مرتبہ پھر جمہو کشمیر میں کی فالس پلیک کیا جائے جس کا الزام پاکستان پر لگایا جائے یا بھارت لائن آف کنٹرول کے ایک روس پاکستان کو لے کر کوئی جاریت پلان کر رہا ہے جسے لائن آف ایکشل کنٹرول پہ لداخ میں جو بھارت کو چینی فورسز کے ہاتھوں بھارتی آرمی کو جس حضیمت کا جس شرمندگی کا جس شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بھارتی عوام کی توجہ وہ سائٹ پہ کرنے کے لیے بھارت لائن آف کنٹرول کے ایک روس کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی شرارت کرنے کا سوچ رہے اس کے اوپر پروگرام کے پہلے اسے میں بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فن لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں جمع کشمیر سے سردار اتیق احمد صاحب قائد ہے مسلم کانفرنس کی اور سابق وزیراعظم ہے حضار جمع کشمیر کے سردار صاحب سب سے پہلے تو یہ جو بھارتی فورسز کے جانب سے جو اب نکلو حرکت میں یہ غیر معمولی سا ایک فرق دیکھا گیا ہے وہاں پر تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے لائن آف کنٹرول کے ایک روس تو کیا خبریں آپ کے پاس کیا بھارتی فورسز بھارتی آرمی یا بھارتی حکومت کوئی جارہیت کا منصوبہ بنا رہی ہے لائن آف کنٹرول کے ایک روس دیکھئے فن صاحب بات یہ ہے کہ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں نے کچھ آئی نہیں کچھ قانونی کچھ سیاسی کچھ سفارتی انتظامات گزستہ سال کیے جنہیں وہ اجیے پر عمل درامت کر کے وہ ساری فضاء کو اپنے ہاتھ میں کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو پانچ اگرس سال والا آپریشن ہے یہ چند دنوں افتوں یا مہینوں کی بات ہے ابھی چار سو دن سے اوپر ہو گئے ہیں تو ہندوستان کو بڑی سنگیر قسم کی حضیمت اٹھانا پڑ رہی ہے خود اپنے میڈیا کے پاس اپنی افواج کے ہاں اپنے پالیسی میرکرز کے ہاں اپنے ٹھیک ٹینک کے ہاں کہ وہ کون کیا ماہرین تھے یہ ہندوستان میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جنہوں نے چند افتے اور چند مہینے کا بشترہ دیا تھا کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بات ابھی یہاں روکی نہیں تھی کہ لڈاکھ میں ہندوستان کی جاہریت کے نتیجے میں چین کی جوابی کاروائی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کو سنگین قسم کی حضیمت کا اور مضامت کا اور وہاں سے پسپائی کا جو ہے اس کا سامنہ ہوا اس کے بعد پھر ساتھ ہی نیپال کی فورسز کی جانب سے ہندوستان کی فوجوں پر فائر ہو گیا جنگ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لائن اف ایکسیل کنٹرول جو ہے وہ کئی میل اندر چلی گئی شینگرو میل اندر چلی گئی اور چائنیز نے کہا کہ اس پر کو بات چیت نہیں ہو سکتی باقی معاملات پر بات چیت ہوتی رہے گی اب یہ ساری بات جو ہے اس سے ہندوستان کے اندر جو فضاء ڈی جی پی کے خلاف اور اقلیتوں کا معاملہ بھی تھا مسلمانوں کا بھی تھا برموالوں کا تھا بنگائلیوں کا تھا آسانیوں کا تھا یہ سارے معاملات جب یہ زیاہ ہو گئے تو ہندوستان اندر سے بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے جو جو اقتصادی پریشانی ہے پداری اس میں اضافہ ہوا جی اور بیرون دنیا میں ہندوستان کو سنگین پریشانی کا سامنا اب ہندوستان کے لیے ہندوستان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ لائن اف کنٹرول کے پروش کی جاریت کرے جی کہ وہ لائن اف کنٹرول پر کوئی آل او سی پر شیش پر لائن پر کوئی ایڈ میٹ کر کریں جتیجہ کیا ہوگا یہ اسے جس طرح کہ چین کے بارے میں اس کا اندازہ خلط ثابت ہوا کہ اس کو سینکنوں ہزار ہاں مربع کلومیٹر آگے سے پیچھ ایڈنا پڑا جی اس سے زیادہ مشکل تجربہ اسے ہو سکتا ہے میں کوئی بڑی بات نہیں کر سکتا لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی فضائیہ ہندوستان کی نیوی ہندوستان کی انفنٹری ہندوستان کی باقی آرم فورسیں جو ہیں ان سب کو اگر آپ جائزہ لیں اور دیکھیں اور ان کے بارے میں صحیح پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان بالکل ایک سازہ دم حالت میں ابھی دیشت گردی کا کرا کما کر گئے یہ فوج ایک دنیا بھر گی دیشت گردی کے خواب ایک فاتح بلکل بلکل اور اس کی اس کی اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں کی اور سردار صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا مجھے بھی ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا جنرل اٹریڈ مہیندوین حیدر صاحب نے سابق وزیر داخلہ ہیں جنرل صاحب آپ کے سمجھتے ہیں بھارتی فورسز کے جانب سے جو لائن اوف کنٹرول کے کروس اب اچانک اپنی فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا وہاں پر دیپلائیمنٹ ہی بھی دیپلائیمنٹ کی گئی ہے لائن اوف کنٹرول کے کروس اور اس کے بعد بھارتی فضائیہ کے تیارے وہ مختلف علاقوں میں جمعہ کشمیر کے وہ پرواز کر رہے ہیں اور پھر بھارتی آرمی کی آئی کمان کی جانب سے اچانک ایک مرتبہ پھر پاکستان کی اوپر بھارت میں دیشت گردوں کی انفلٹریشن کی وہ باتیں کی زاری ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات بھارت کچھ ایسے بنا رہا ہے کہ بھارت مستقبل میں کوئی شرارت کر سکتا ہے کوئی فالس پلیگ آپریشن کر سکتا ہے جی ہاں اس کے بارے میں تو ہمارے پرائیم اسٹر صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف نے کئی دفعہ اس طرح اشارہ دیا ہے کہ چینیز سے شکست کھانے کے بعد اپنی کام پولیسز کا مرال ٹھیک کرنے کے لیے اور بلک کا مرال ٹھیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کا بس ایڈوینچر کر لے اور اگر وہ ہماری انٹلیزز ظاہر ہے اور ہمارے سینسرز ہیں وہ سب چیز سچویشن وہ دیکھ رہے ہیں اگر ایکسٹر پورچز آ رہی ہیں یا نئے ہتیار ٹیپلائی کر رہے ہیں تو انتہادہ ہو جائے گا کس جیکٹر میں آ رہے ہیں لیکن پاکستان نے ابھی جو ریسل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے ان کو بہت کلیر کٹ پروڈام ان کو ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر اب اس قسم کو کوئی فالس پلیگ آپریشن کرتے ہیں ہمارے فورم منصر صاحب نے بھی کہا ہے اور ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا ہے تو اس کا آپ کو بہت سخت جواب دیا جائے گا عید کا جواب اور انہوں نے کہا تھا پتھل سے دیا جائے گا جو آپ کے حق پہ بہتر نہیں ہوگا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ جو ایڈونچر کرنے چلے ہیں تو فروری کا مہینہ مت بھولی گا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا اس دفعہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے یہ تو ان کو وارننگ ملی ہوئی اور پاکستانی فوج الیٹ ہے تمام لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اچھا صدار صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ چونکہ آزاد کشمیر میں ہیں آپ لائن اف کنٹرول کے کراس ٹیبل بھی کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا جذبہ ہے چونکہ لائن اف کنٹرول کے کراس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھارت جو ہے وہ لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے وہاں پر جو لوکل سٹیزنز ہیں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بناتا ہے تو لائن اف کنٹرول کے کراس لوگوں کا کیا جذبہ ہے اگر بھارت کو ایسی جاریت کرتا ہے تو آپ کے خیال میں لوگ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس پر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی چھ سپٹمبر سپٹمبر کو ہمارے یوت کا زیر تمام یوم یوم اے دفاع اٹھ مقام میں نیلم میں منایا گیا نیلم کا بیشتر علاقہ جنرل محید حیدر صاحب محترم اور آرمی سپٹر کا لوگ جانتے ہیں کہ وہ نصر سے زیادہ لائٹ جو ہماری آرمز ہیں اس کے زد میں ہیں لائٹ ویپنز کے زد میں ہیں وہاں پر جو جنرل اجاز آوان صاحب بھی پاکستان سے آئے تھے میرے جنرل اجاز آوان آئے تھے اور باقی لوگ آئے تھے تو وہاں پر ہم نے یہ مظہرہ کیا ہے چار پانچ سو گاڑیوں کا اور میں نے یہاں کو فضوگو کرتے ہوئے نوجوانوں کے جذبہ دیکھ کر یہ کہا کہ ہندوستان کوئی غلط سینی دور ہو جانے چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ہم آزاز کشویر کے پہاڑوں کو ہندوستانی فوج کا قبرستان بنانا کی صحیح رکھتے ہیں اور یہ جنگ دو ہو جو جنگ نہیں رہے گی اس کو ہم ایک قومی جنگ میں تبدیل کریں گے ہندوستان نے کشویر میں کوئی ایسا ایسا مکانہ اقدام کیا تو اس کو صرف باوردی فوج سے نہیں بلکہ آزاز کشویر کے برد و ذن سے بچے بچے سے جنگلوں میں پہاڑوں میں بیابانوں میں بیدانوں میں شہروں میں دیاتوں میں قصبوں میں ایک ایک قدم پر اسے عوامی مضامت کا سامنے ہوگا اور یہ جنگ اس بات کی پشین گوئی تو خود سابق بھارتی آرمی چیف جنرل کیری اپا بھی کر چکے ہیں کہ کشمیر کے پہاڑ جو ہیں وہ بھارتی آرمی کا قبرستان بن جائیں گے جی جی ہندوستان کا جو آخری لاسٹ انگری اپا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی طویل جنگ کشمیر کے اندر ہوئی کشمیر کے پہاڑ جنسانی فوج کا قبرستان اس کی ہم تحجید کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم اس جنگ کو فوجی جنگ میں نہیں رہنا جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ڈیٹھ دو لاکھ سابق فوجی ازاد کسیر میں موجود ہے اور لوگ اندازہ لگائی ہے کہ ہندوستان کی مسلسل فائرنگ اور بیگنا لوگ کے باوجود کوئی بڑی ڈسپلیسمنٹ بارڈر لائن سے نہیں ہوئی کوئی نقل مقانی بہاں سے نہیں ہوئی اور لوگ اپنے گھروں میں آباد ہیں گھروں کے ساتھ لوگوں نے مور کے پناہ دیئے گھروں کے ساتھ لوگوں نے پناہ جائے پناہ دی لیکن فوج کے ساتھ کھڑے دیکھیں ہندوستانی فوج جو ہے وہ آگے فوج سے لڑے گی اس فوج کے پیچھے دو کروڑ کشمیری کھڑا ہے لیکن وہ جو فوج ہے دیلستان کی اس کو مقودہ جمہور کشمیر کے اندر بچے بچے کی طرف سے خطے اور مضامت کا سامنا رہے گا وہ یہ چار سو دن میں تجربہ کر چکا ہے کہ دس لاکھ فوج ہے بیسی لاکھ کی آبادی ہے اور اس فوج کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے اور یہ فوج ہے جس کو بارہ تینہ ہزار دیکھیں آج دو آفتے ہو گئے ہیں کہ سیرنگر شہرہ بند ہے صرف فوجی گاڑیوں کے لیے کھلی ہے سیبل ٹریفک ٹورس کا ٹریفک کاروباری ٹریفک سارا بند ہے جی اس پر اور 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 ان کو چینیوں کی طرف سے جو پوش بیک ان کو ملا تو یہ یہ کوئی آسان آہ بات نہیں ہے لیکن ہندوستان جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہندوستان اپنی اندرونی جو خفت ہے سیاسی ناکامیاں ہیں معاشی ناکامیاں ہیں یہ کرونا پہ قابو پا رہے ہیں ایک ہزار آدمی روزانہ کی تعداد پہنچ گئی ہے اندوستان کے اندر اور سٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں فورن انیسمنٹ ڈھوکی ہوئی ہے چاہ باہر سے اندوستان باہر نکل آیا ایران گیس پائی برین سے باہر نکل آیا بینگلہ دیش کے سفیر کو کئی کئی مہینے اندوستان کے سفیر کو بینگلہ دیشی لیٹر سے تائم نہیں ملتا جبکہ پاکستان کے وزیراعظم سے اندرہ پاریمنٹری ہوتی ہے یہ سارا دھچیا خطے کا جو ہے ہمارے روز کے ساتھ تازہ جو ایگریمنٹ ہیں چین کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں یہ سارا آپ اسی تو اسی تو ساتھ ریاستے خطرے میں ہیں خانداز ہیں یہ سولہ کلومیٹر کی پٹی ہے بیچ میں صرف اور صرف سولہ کلومیٹر ہے جو چائلیز کا زیادہ سے زیادہ چھتیز اٹھالیز گیٹنگ آپریشن ہے کہ اگر وہ ڈسکریکٹ ہو جائے تو ساتھ ایسان ریاستے آزادی کا اعلان کر سکتی ہیں تو ہندوستان تو اپنی طوائی کو دعوت دے رہا ہے یہ کوئی آسان پروپوزیشن نہیں ہے کہ پاکستان پر چٹ ہوڑے گا جنرل سب آپ بتائیے گا کہ اس وقت بھارت کی دس لاکھ کے قریب ایک ملین کے قریب ان کی فورسز جو ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں جمع کشمیر کے اندر اس کے باوجود بھارتی آرمی چیف اور ان کے سی ڈی سی جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کے زینب سے انفلٹریشن ہو رہی ہے پاکستان دیشت گرد بھیج رہا ہے جمع کشمیر کے اندر تو دس لاکھ کی فوج ایک چھوٹے سے پیچ میں موجود ہے اس کے باوجود یہ الزام پاکستان پر لگایا جائے کہ پاکستان وہاں پر دیشت گرد بھیجتا ہے تو آپ کے خیال میں کس قدر گھٹیا اور نکمی فوج ہے بھارت کی کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنا بارڈری پر ٹیکٹ نہیں کر پارے وہ لائن اوف کنٹرول کو اسی کو پر ٹیکٹ نہیں کر پارے اگر اگر ان کا کلیم یہ ٹھیک ہے اگر وہ اس اس کلیم کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ کے آپ کے خیال میں کس قدر گھٹیا اور نکمی ٹریننگ ہے بھارت کی فوج کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے بیس پچھتی سال پہلے ان کی پانچ لاکھ کی فوج تھی اور اس وقت بھی وہ پانچ لاکھ کی فوج سے قابو نہیں پاسکے اس کے بعد انہوں نے تعداد پڑاتے چلے گئے اور جب سے انہوں نے کشمیر کا سپیشل سکیٹرز ختم کیا تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی فورس بہت بڑھائی ہیں جی لیکن بہتر سال ہو گئے ہیں کشمریوں کا جذبہ جو ہے آزادی کا وہ سرد نہیں پڑا اور آج بھی وہاں پر لوگ جو ہیں پاکستانی جھنڈے اٹھا لیتے ہیں پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہیں بھولتے ہیں بھارت کی کہا جی واپس جاؤ جی تو مطلب کے وہ ان پر قابو نہیں پاسکے اب رہی لائن آف کنٹرول کی بات جمالی صاحب وزیعظم تھے انہوں نے یونی لیٹری کہا تھا کہ ہماری طرف سے ہم چاہتے ہیں یہ امن ہو اور ہم فائر میں پہل نہیں کریں گے اور وہاں کئی سال تک پھر جو ہے آئلیو سی پر امن رہا اور فائرنگ جو ہے دونوں سائید سے بند ہو ہندوستان نے صرف سے شرر کی ہے اور کہتا ہے کہ جی دنیا کو پتانے کے لیے کہ پاکستان نے جب اپنے بہت کامیابی سے ٹیرزم کے خلاص جنگ لڑی اور کامیاب ہوا لیکن وہ دنیا میں یہ لوگوں پتا چلا کہ پاکستان تو خود تیشنگردی کا شکار ہے وکٹم ہے تو ہمارے جو امیج اچھا بڑھنا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے اس نے ایلو سی پر یہ کرویاں شروع کی ہوئی ہیں اور کہتا ہی ہے کہ ہم دنیا جو آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم فائر کرتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پرویز مشنف صاحب نے امن کی خاطر کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں کے لوگوں کی زندگی جو باستر سال سے حضیرن ہے اس کو کوئی ریلیف مل جائے انہوں نے ہندوستان کو بہت کرسکشن دے دیئے تھے ایلو سی پر آپ حیثیت چینج نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے وہاں پارٹ وائر اور فینس لگا لی انہوں نے وہاں پر لبی خندق بنا کر وہاں پر مائنیں لگا دیں وہاں پر انہوں نے ریڈار لگایا جو آدمی جو پیدل مومنٹ ہوتے ہیں اس کو ہی پک اپ کر لیتے ہیں اسرائیلی ریڈار لگایا ہے تو جب دو تیس قسم کے لیئرز کی اتنی پوزیشن کی سٹراؤگ ہے اور فوج جگہ جگہ موجود ہے تو کس طرح کوئی انفلٹریٹ کا سکتا ہے پاکستان کی پولیتی یہ ہے کہ ہم ہرگز اپنے لوگوں کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کی کوئی کروائی کریں یہ خالی دھوڑا پروپیگنڈا ہے لیکن میں سردار صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ نہ ہندوستان کے وہاں کے جو کشفیر کے عوام باتر ساتھ سے تکلیفیں کاٹ رہے ہیں اور جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں پیلٹ گنس کھا رہے ہیں وہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے اگر یہ ہندوستان کو یہ نہیں ہر کرتا ہے کہ جنگ پھر جائے تو ایل او سی جو پورا من ہو چکی تھی اس کو ہندوستان نے اس کو ڈسٹرز کے خلاب کیا ہے یہ لائنٹ ٹوٹ جائے گی اور اندر سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نتیجہ کیا ہوگا جن سر تو ہندوستان اپنی خبر کھوز لے گا اور وہ جو کوئی بھی سے ڈیویٹرز کرنے کی چلا ہے تو اس کے گلے پڑے جائے گی ساری پاک بلکو ٹھیک اچھا صدر صاحب آخر میں آپ کو یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے لاکھوں بھارتیوں کو لاکھوں نون کشمیریز کو وہ وہاں کے ڈومیسلز ایشو کیا جا رہے ہیں تو بھارت تو تیزی سے کشمیر کو فلسطین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں فوری طور پر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرتی ہے تو پھر آگے چل کے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی سطح پر وہ تھوڑا کمزور نہیں ہو جائے گا دیکھئے آبازی کا پناسب بگاڑنے کی جو ہندوستان کی کوشش ہے ڈیموگرافی کمپلیکشن چینج کرنے کی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام اقدمہ کے باوجود یون انٹریٹری میں شامل کرنے کے باوجود تری سیونٹی ایبروگیٹ کرنے کے باوجود ہندوستان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس تصوابے رائے ہوگا پہلی تو ہماری کشمیریوں کی اور ہماری جو اجتماعی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو سارے اقدمات کے باوجود یہ خوف یعنی نمبر ایک نمبر دو چائنہ کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پندرہ روزہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کی اندر جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں چائنیز نے ان شرائط میں ایک شرط یہ بات ایک 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 اگریفسیو اوفنسیو لانچ کرنا چاہیے ڈبلومیٹک دنیا میں کہ یہ جو بات چین نے کہی ہے کہ وہ پانچ اگست دو ازار انڈیس کے بعد کسی آبادی کے تناسب کو اور کسی نئے سیٹ سیجٹ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو چار پانچ میٹنگ سرائط ہیں اس میں ایک شرط چائنیز نے یہ بھی رکھی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اس آبادی کے تناسب دگارنے کو اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ہیوی پریزنس ہے اسوائیلی آرمی کی اس کو اور پھر تیسہ یہ ہے کہ جو ابھی یو ایس آئی پی نے ابھی ابھی بات کی ہے جنرل صاحب ویابتوں پر خورمانے تھے یہ جو ابھی یو ایس آئی پی نے بھی اور امریکن نے بھی چینل سے اندفعہ کو کروے کیا ہے کہ جہاں پر آگرہ میں مذاکرات ٹوٹے تھے پرویز مشرف اور رواجبائی کے درمیان وہی سے بات شروع کی جائے یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن نے بھی پانچ اگر دو ہزار امیلیس کے پاک کی فضا کو ماننے سے اتفاق نہیں کیا اس لیے ہمارے فوری کرنے کے ایک دمات یہ ہیں کہ ہم سارے دنیا کی ڈبلومیٹس سوری پاک اسلامات پیٹھے ہوئے ہیں ریجن وائز کانٹینٹ وائز ان کو بلائیں بریف کریں سنسیٹائز کریں صورتحال کو باہر لوگ کو بھیجیں اور اس بات کا اتمام کریں کہ جو اس وقت ہندوستان کی کشمیر میں اقدمات ہیں ان سے دنیا زیادہ زیادہ بخبر ہو دیکھیں کوئی بڑی سپورٹ ہندوستان کو ہمارے خلاف نہیں مل سکی ایک بری بیڑا چلا ہے جس کے بارے میں چائنیز نے کہا کہ پیپر ٹائگر جو ہے وہ موپ کر رہے ہیں اور بڑی سبکی ہوئی امریکہ کی دنیا میں کہ یہ کاغذی شیر ان کو کہا ہے بری بیڑے میں پزنہ بیس ہزار آلی ہوتے ہیں سو دیٹھ سو چھوٹا بڑا جہاز ہوتا ہے پورا ایک بلک ہوتا ہے بری بیڑا امریکن دنیا کے ٹاپ کارس ٹرینٹ فائٹرز ہیں لیٹر سکرپیٹ ہے دنیا کا دیکھیں اس کے باوجود ان نے کہا ہے کہ کاغذی شیر چلے آئے ہیں اور دوسرا چیز نے کہا ہے کہ ہم بیق وقت ساؤتھ چائرہ سی میں ہانگ کانگ میں اور لڈاغ میں تینوں معظوم پر بیق وقت لڈنے کے لئے تیار ہیں اس وقت ہمارے پاس بہت اچھا بک آئے ہیں ہم فوری طور پر ان چیزوں کو پک اپ کریں اور دنیا کو سنسٹرائز کریں کہ ہندوستان علاقے کو ایڈوی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے اور اس خرابی سے بچنے کے لئے اقدامات کرنے چاہیے بہت ایک ٹھیک سردہ سار بہت شکریہ آپ کے وقت آپ نے اپنا قیمتیوک مجھے دیا جنرل مہینی دین حیدر سب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتیوک مجھے دیا ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے بھارتی ریاست جود پر میں جو گیارہ بھارتی پاکستانی ہندو مہاجرین کی پورسرار ہلاکت کا معاملہ تھا وہ بسیکلی معاملہ ہے کیا تھا اور اس میں ذمہ دار کون تھا اور سب سے اہم کی اتنا امپورٹن تشو اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں کیوں بھارت سے سوال نہیں کیا جارہا کیوں بھارت سے پوچھا نہیں جارہا کیوں اس کے باریکے سے اس کو دیکھا نہیں جارہا کہ بیسیکلی پرابلم تھی کیا تو وہ بیسیک پرابلم تھی کیا وہ مسٹری کیا ہے وہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کی نہیں جائے گا stay with us جی welcome back after the break ناظرین بھارتی ریاست جودپور میں گیارہ پاکستانی ہندو مہاجرین کی پر اسرار ہلاکت ہوئی ایک صرف فیملی ممبر جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بچ سکا اور اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش رہیں باریکی سے دیکھا نہیں گیا کہ بیسیکلی اشیو تھا کیا اور اب لگ بگ ایک مہینے کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بیسیکلی وہ جو مہاجر فیملی تھی وہ جو مائگرنٹ فیملی تھی ان کو اس چیز پر افسوس تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت گئے اور بھارت میں ان کے اوپر اس چیز کا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ویڈیو میں پیغامات دیں پاکستان کے خلاف جس پر انہوں نے انکار کیا یا اسے پیغام دینے سے جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی اور اس میں گیارہ پاکستانی ہندو مہاجرین کو ان کو موت کی عبدینین صلاح دیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فن لائن پر مجھے جوائن کیا ہے کھیلدہ صاحب نے میمبریں قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں رانہ بشارت علی صاحب ہیومن ریٹس ایبزور ہیں آپ دونوں میں مانو کا بہت بہت شکریہ کھیلدہ صاحب پہلے تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ واقعہ ہے کیا کیا واقعی ان لوگوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ ان پر یہ دباؤ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں وہ پاکستان کے خلاف بیان بازی دیں جس پر انہوں نے انکار کیا اور ان کو افسوس تھا اس چیز پر کہ وہ پاکستان سے مائگرٹ کر کے انڈیا گئے جی بڑی مہربانی آپ ایک اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے دیکھیں جب دونوں ملکوں کے درمیان بٹوارے کی جب وہ معاول تھا جب وہ یہاں سے لوگ گئے ہندو کمیونٹی اسپیشلی اور پھر وہاں سے ہی لوگ ادھر آئے تو جو اس وقت کے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ آج بھی پاکستان کے لیے اپنی درستی کے لیے اس کو مس بھی کرتے ہیں ان کے جو بچے مطلب وقت ان کو موقع ملتا ہے ان کی پائش ہوتی ہے اس درستی کو یا اس گھر کو جا کے دوبارہ دیکھوں جو ہمارے بڑوں کی تھے کیونکہ ہمارا جو ہندو کمیونٹی ہے ہم آج سے پاکستان بننے سے پہلے ہم مہن جو دڑوں میں اگر آپ دیکھیں گے ہماری وہاں پہ بھی ہمارے آجاب موجود تھے تو یہ درستی ایک ہمارا گہرا رشتہ ہے اس پاکستان سے درستی سے تو جب میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں جب کوئی بھی شخص اپنی درستی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ماں ہیں اگر ماں بیمار ہوتی ہے تو ان کا علاج کیا جاتا ہے اسپسال میں لے کے جاتا ہے تو جب درستی کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں جو کوئی ایشیوز بھی آتے ہیں یہ ایک بھی سوسائیٹی میں یا ایک ریاست میں مسائل ہوتے ہیں تو یہ کوئی ہندو کمیونٹی کے لیے اسپیشلی نہیں ہے تو یہ کافی ایشیو ایسے ہیں جب سب کے لیے ہیں میں جاٹی اور مناتی تو جو لوگ اپنی درستی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا میرے نظر میں ایک درست اگر ماں کو چھوڑنے والا بند ہے میں زیادہ لفظ نہیں گول سکتا تو جب لوگ جاتے ہیں اسپیشلی بھارت میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ستل ہوں گے اسپیشلی جو موڈی کا ٹینیور آیا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے لوگ کو باتیں کی ہم نیشنٹی دیں گے ہم وہاں پاہیں یہ کریں وہ جو کیمپوں میں وہاں تھیرایا جاتا ہے لوگوں کو اور دوسرا جو نیانٹی فورٹی سیون کے بعد جو بھی تھوڑے تھوڑے لوگ گئے ہیں جب ان کو نیشنلٹی دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ان کو ریڈیو پہ اپنے سرکاری چینلز پہ ان کو بٹھا کے اس طرح کے اپنے ملک کے پاکستان کے اقلاب وہ باتیں کرواتے رہے ہیں ایسے دو چار کیسز کئی ہوئے ہیں جو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک محبتن کا ملتی رہا نہیں ہے کہ اگر آپ جاہاں بھی رہیں تو اپنے اپنے ملک اپنے وطن کو جس پہ آپ کے بڑھوں نے جس پہ آپ کے پیچھے اور بھی رشتے دار ہوں گے تو وہ موجود ہوں تو یہ بیرہال لوگ جاتے ہیں یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں جنہوں نے بلکل انڈیا گورنمنٹ کی یہ کفائش ہوتی ہے انڈیا گورنمنٹ کا یہ پریشر ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ آپ اس طرح کی باتیں اپنے وطن کے اقلاب ملک کے اقلاب کہیں تاکہ دنیا میں پاکستان کے جو بیانیاں ہیں اس کو کمزور کیا جائے پاکستان کے امیش کو خراب کیا جائے کیونکہ وہ دشمن ملک ہے دشمن سے تو آپ کوئی بھی امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے ظاہر وہ یہی جاتے ہیں مگر جو شخص جو فیملی واپس آئی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یہ ایک موب وطن تھے اپنے دھرتی سے ان کا رشتہ تھا اپنے ملک سے ان کا رشتہ تھا اور وہ واپس بھی آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل دیکھ کر خیلدہ صاحب ویسے ویسے آپ کا کیا خیال ہے کیوں انٹرناشنل کمیونٹی بھارت کس چیز پر ٹارگٹ نہیں کرتی کیونکہ ایک تو بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں پھر بھارت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے اب یہ جو پاکستان سے جو مائگرنٹس تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تو آپ میمبر بھی ہیں قومی اسیمبلی کے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی قومی اسیمبلی کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو اور کوئی کوئی پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے بھارت کے اوپر اس چیز کے ان چیزوں کو روکنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی تک ان چیزوں کو پہنچا جائے تاکہ وہ بھی بھارت کا یا مکروو چہرہ دیکھ سکیں میں نے جب بھی انڈیو پاکست تعلقات یا ایشیوز جو ہوئے ہیں جو بھارت نے حرکتیں کیے جو بھارت نے جو قوانین بنائے ہیں مسلمانوں کے کلاب وہاں کے میں نے ہر بار سپنے کے فلور پر یہ بات کیے اور میں نے دنیا سے اپیل کیے انہیں اداروں سے اپیل کیے کہ خدارہ آپ دیکھیں آپ ایک جو سیکیولر ملک ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سیکیولر ہیں ہم جو ہے انسان دوست ہیں ان کا چہرہ جو بتنمہ نہیں ان کی سیکیولرزم کے موہ پر تو ایک تھپڑ کی صورت میں ان کا وزیراعظم درندر مودی بٹا ہو آپ دیکھیں جب یہاں ہم کرتار پر کوریڈور کھول رہے تھے میں نے ایک ٹاک شو میں یہ بات کی تھی کہ ہم یہ نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے یہ آج عملان خان نے بھی کیا یہ جیفہ بارمی باجوہ صاحب کا بھی انیشیٹر تھا کہ یہ کرتار پر کوریڈور کھول کہ ہم نے میسیج دیا مگر اس کے بدلے میں ہمیں انڈیا نے کیا دیا دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا لیا کیا انہوں نے میں آپ کو بتاؤں میں ایک دفعہ انڈیا گیا ہوں دوہزار پندرہ میں اور مجھ سے جو تذریق وہاں کے کیونکہ اس کا وجہ یہ تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ کو نہ ہوتل ملتی ہے وہاں پہ نہ ان کو مطلب کوئی ان کو جس نظر سے دیکھا جاتے ہم اگر یاترہ کے لیے جاتے حالانکہ ہمارے ہاں جو تیس میں یاترہ کے لیے گلاچ میں آئے یا ساتو بیلا میں آئے یا کرتار پور ہے ہم ان کو ملتیم کرتے ہیں ہم ان کو عذر دیتے احترام دیتے نہ ہماری جو ادارے ہیں نہ ان کو تنگ کرتے تو وہ تو پاکستان کے پاکستانیوں سے ان کا رویہ اس طرح کا ہے جی وہ پاکستانی جو ہو یا مسلمان ہو یا کرسن ہو کوئی بھی ہو تو انڈیا کا جو یہ ٹھیک ہے خیلتا صاحب آپ مرسط موجود رئیے گا رانہ بشارت علی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی کیوں بھارت کے اوپر اس چیز کا پریشر نہیں ڈالا جاتا کہ ایک تو وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ ٹھیک سلوک کریں یہ جو پاکستانی مائگرنٹس سے گیارہ ان کی ہلاکت کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھارت کو پریشرائز نہیں کیا ہی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا سیکنڈلی کل بھارت کے اندر ایک کشمیری مسلمان کا بازو کٹ دیا گیا جو ایک حجام تھا اس کا بازو کٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ اس کی بازو پر یا اس کے ہاتھ پر کوئی ایک ایسا نشان تھا جو اس نے کوئی ٹیٹو اسلام کو لے کر کوئی ایک ایسی چیز بنائی تھی اپنے شوق اس کے اوپر کیوں انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹس خاص طور پر اور قوم متحدہ کی جو اداری ہیں جو ہیومن رائٹس کو وچ کر رہے ہیں کیوں بھارت کو پریشرائز نہیں کرتے ہیں جی اسلام علیکم سیر جی آپ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس طرح لے کے جانا چاہتا ہوں آپ نے بات کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جنائیٹی نیشن کی جو مائنسیٹ ہے نوریندر موڈی صاحب کا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ساری عمر کی پولیٹکس ایکسٹریمیس پہ رہی ہے انٹی مسلم رہی ہے جو انہوں نے اے اے ایز فطور وزیراعلا ماضی میں کیا ہے یا جو ابھی بھی ان کی ارگنیشن کی جو طریقہ کار ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے اور وہ انٹی مسلم ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنائیٹی نیشن میں اس سالتے مارچ میں ہم نے وہاں پہ کانفرنس کی جنائیٹی نیشن کی تو وہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سینکڑوں ایسے بینلز اور پلے کارڈ لگائے گئے تھے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں ہندو محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں کرسچین محفوظ نہیں ہیں اور پاکستان میں بلوچی محفوظ نہیں ہیں خیر وہ ہم نے انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ساتھ مل کر دو سو پینسٹ سے زیادہ ایسی ارگنیزیشن فیک ارگنیزیشن اور ویب سائٹ بند کروایا جس کو انڈیا کی گورنمنٹ اور انڈیا کی اجنسز رن کر رہی تھی وہ یہ پرٹنڈ کرتے تھے کہ وہ پاکستان بیس ارگنیزیشن اور پاکستان کیونکہ ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہی چیز ہمیں دیکھنی دیکھنی چاہیے گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا پاکستان کو رنسل کینڈلی اس کو کنکلوٹ کریے گا کہ پریشر کیوں نہیں ڈل رہا پریشر پریشر بدکسی کی یہ کہ دنیا کا نظام اب فنانس پہ ہے اگر آپ فنانشلی طور پر مضبوط ہیں چونکہ بھارت بڑی مارکٹ ہے آپ کا جو لواب ہے وہ یہ کہ بھارت چونکہ بڑی مارکٹ ہے صرف اس لیے دنیا اپنے فنانشل سٹیکس کو دیکھتے ہوئے بھارت کو پریشرائز نہیں کر رہی بلکل میں آپ کی بات سہر بلکل ٹھیک رانے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کھیلدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمت مجھے دیا ایک اور اہم چیز لداخ میں اس وقت بھارتی فورسز کو جس شرمندگی اور جس حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب یہ معاملہ کیا روخ اختیار کر گئے کیونکہ لداخ میں اب چائن چائنہ جو ہے چائنیس فورسز جو ہیں وہ کافی زیادہ رقبے پر قبضہ کر چکے ہیں اور بھارت جو ہے وہ بھی اب تھوڑا سا اگریسیو موڈ دکھا رہا ہے رفائل جو ہیں وہ انہوں نے لداخ کی جانب فلائی کروائے تو اب وہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیفٹین جنرل نیم خالد لودی صاحب سابق وزیر دفاع ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جنرل صاحب کیا سیچوئیشن اس وقت لداخ میں بھارت جو جن رفائل پر بہت زیادہ مان کرتا ہے وہ جو غرور کرتا ہے اس کے اوپر رفائل کے اوپر وہ رفائل بھی اب وہ لداخ میں لے کر آرہا اس سے چائنہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تو آپ کے خیال میں رفائل اڑا کر بھارت چین کو ڈراؤ پائے گا لداخ کے محاذ پر کیا ڈراؤ پائے گا کیا پکڈی اور کیا پکڈی کا شوربہ بات یہ ہے کہ چائنہ نے جو اپنا کلیم تھا لائن آف ایکشل کنٹرول کا وہاں تک سارا علاقہ کنٹرول کر لی ہے جس کو وہ پرانی جانسن لائن کہتے ہیں اور ہندوستان جس لائن آف ایکشل کانٹیکٹ کو جو سمجھتا تھا وہ سال درہ ہے کہ وہ بریچ ہو گئی ہے پہلے بھی ہو گئی تھی اب مزید اس میں آگئی مضبوطی آگئی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھارت کی خفت ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے جب جو کچھ ہوا تو ان کے وزیراعظم نے کہا جی ہماری کوئی زمین ان کے قبضے میں نہیں ہے اور اور پھر ساتھ ہی ان کے ساتھ باتچیت بھی شروع کر دی اور پریشانی بھی بھی اگر کوئی زمین ان کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر بات کس بات کی پھر یہ نیگوشیشن کیا ہے اس کا پھر کیا مقاصد ہے ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو لوکل جنرلز ہیں وہ پھر مل رہے ہیں مثال کل یہ پرسوں اور دوبارہ باتچیت کریں گے تو بات یہ ہے بھائی کہ وہی جہاں پر بات کھڑی ہے ادھر ہی کھڑی رہے گی انہوں چینیوں نے سبق سکھا دیا ہے بھارت کے پاس اتنا دمخم نہیں ہے کہ ان کو جواب دے سکے اگر جب بھی وہ بات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اتنی زیادہ اس کی سبقی ہوگی اور اتنی زیادہ پسپائی ہوگی جنرل صاحب اگر برادر پرسپیکٹف میں بات کریں تو چین اور بھارت کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے آپ کے خیال میں اس کا فائدہ کس کو ہوگا دیکھیں جی فائدہ چین تو اٹھا چکا اور پاکستان کو قدرتی طور پر اس کا فائدہ ہو گیا کیونکہ اس سے وہ جو سیاہ چین کی طرف سڑت جاتی ہے اور وہ جو ان کا بیس تھا دولت بیک کا وہ تقریباً کمپرمائز ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو باتیں چین کو بھی فائدہ ہو گیا اور ہمارے جو نورڈن ایڈیاز ہیں اس کی طرف بھی وہ انشاءاللہ پیش قدمی نہیں کرتے یہ تو وہ فائدہ ہیں جو کہ پیسیولی ہمیں حاصل ہوگے بداؤٹ ڈوئنگ اینیتنگ لیکن ایک فائدہ اور بھی ہے کہ آپ دیکھئے کہ چین کے اس قدم کی وجہ سے تقریباً ایک کور پوری اندوستان کی اس طرف لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آپ جو سمجھے کہ لاؤگ ڈاؤن ہے وہاں سے وہ نکل نہیں سکتی اور اس طرف توجہ نہیں دے سکتی ادھر سے جو حریت پسند ہے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بھی ناتس ڈالی ہوئی ہے جو وہاں پر فوج ہے ہندوستان کی تو ابھی سیچوئیشن تو رائپ ہے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے گود وائی بننا چاہتا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس میں یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہندوستان خود چونکہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو یہ غلطیاں کرنے دیجئے اور ایک بڑی غلطی پہ اور کرنے والا ہے میرے اپنے خیال میں سابدہ رہا ہے اس میں کچھ چند مینے لے گا وہ آزاد کشمیر پر ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا اور پاکستان اس طریقے سے تیار بٹا ہے کہ اس شرارت کا جواب جو ہوگا وہ اتنا واضح اتنا بڑا اور اتنا افیکٹیو ہوگا کہ میرے خیال کشمیر کی صورتحال بلکل پلٹا کھا جائے گی انشاءاللہ اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کیا چیز ہے جو پاکستانی قوم کے اندر اور پاکستانی فوج کے اندر ہے کہ ہمارے جو ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں جن کے کوئی فور فادرز میں بھی کوئی فورسز میں سرف کر چکا ہو کوئی شہید ہو کسی نے کوئی قربانی دی ہو وہ اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ان کی نسلیں فخر محسوس کرتی ہیں کہ میرے نانا میرے دادا یا میرے فور فادرز میں سے کسی نے سرف کیا آرمڈ فورسز کے اندر یہ سروسز تھی اس کی یہ شہادت دی اس نے اس طریقے سے بطن کا دفاع کیا انہوں نے لیکن ہم بھارت میں دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ان کی فوج میں جب کچھ بندہ جاتا ہے تو ان کے گھروں میں اس کا جواب میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے دیا تھا کہ تُو اسے قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو یہ جنیٹک ڈیفرنس لے کر آتا ہے نا ایمان اور قوت ایمانی اور شہادت کی عرضو جہاد کا جذبہ یہ اتنے بڑا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کا معازنہ اس کو تولنا بہت مشکل کام ہے جو آپ نے کہا بلکل درست ہے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پاکستانی ماں کا انٹریو دیکھ لیجئے ویڈیو کے اوپر اور ایک ہندوستانی ماں کا انٹریو دیکھ لیجئے اور آپ ضرور چلائیں یہ جب ہندوستانی ماں نے کہا کہ میں پوچھوں گی آرمی چیف سے کہ میرے بیٹے کو کیوں ادھر بھیجا اور ادھر ماں کہہ رہی ہے کہ میرا اور بیٹا بھی ہوتا جس کا اپنا خامد بھی شہید ہو گیا اور بیٹا بھی شہید ہو گیا اور ایک بیٹا شاید پی ایم اے میں ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی شادت کیلئے پیش کر دوں گی تو بھائی فرق تو صاف ظاہر ہے اور فرق بہت بڑا ہے بلکل ٹھیک جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا ناظرین جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ چیز ہماری قوم کے اندر ہے ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارے فور فادرز میں ہماری خاندان میں اگر کچھ سوف کرتے ہیں فورسز میں تو اس کے اوپر پورا خاندان ناز کرتا ہے نسلیں ناز کرتی ہیں لیکن ابھی ہم نے بھارت میں دیکھا کہ لہداخ میں جو بھارتی فوجی ان کو جہلنم واصل کیا گیا چینی فورسز کے جانب سے اس کے بعد ان کے گھروں میں کیا صفح ماتم بچھا ہوا تھا کس طرح گالیاں دی جاری تھی بھارتی فوج کو لیکن یہاں پر بات کی جائے تو جنرل صاحب جسا ہم فرما رہے تھے کہ یہاں پر ماں یہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا میں اس کو بھی فوج میں بھیجتی اور مجھے بھی اس چیز پر فخر ہے کہ میری جو گریڈ گرن فادر تھے انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائف کی وار میں پاکستان نیوی کی کمان سنبھالی ان کی کمان میں وہ چیف آف نیویل سٹاف تھے وائش ایڈمیرل ایار خان صاحب ان کی کمان میں پاکستان کی نیوی نے دیوار کا فتح کیا وہ ایک اہم محاص تھا جس میں بھارت کو شرمندی کی اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے فخر ہے کہ میرے نانا ابو نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں پاکستان نیر فورس میں اپنی سروسز دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو ہمارے یہ چیز ہے کہ ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ہماری فور فادرز میں کوئی تھا جس نے ہماری قوم کے لئے سرف کیا جو ہماری وطن کی حفاظت کے لئے اپنے جان کی قربانی دی شہادت کے رتبے پر فائز ہوا لیکن دوسری جانے جب ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب کسی فوجی کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر جاتی ہے وہاں پر صفح ماتم بچ جاتی ہے یہاں پر مبارک وادے دی جاتی ہیں کہ مبارک کو تمہارا بیٹا شہید ہو گیا وہاں پر صفح ماتم بچ جاتی ہے وہاں پر فوج کو گالیاں دی جاتی ہیں اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ میرا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کو بھی فوج میں بھیجتی اور وہ بھی اگر فوج میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا تو مجھے اس پر بھی فخر ہوتا تو یہ بنیادی فرق ہے بھارتی فوج پاکستانی فوج اور بھارتی قوم اور پاکستانی قوم میں تو ایسی قوم کا مقابلہ کرنے کی بھارت کبھی حمد نہ کرے اگر کرنی ہے کوئی شرارت کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں اس کا انجام جو ہوگا وہ انشاءاللہ ستائیس فروری سے بہت بھیانک ہوگا اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھارت کو نیستو نابوت کر دیں گا اس کے پرگرام سے اتنی اگلے پرگرام تک کے لیے ہیدر عیاد خان اور ایکسپوز انڈیا کے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان